ہیلو ویلکم ٹو مونہ کے امیس چینل ای ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا آج کل تو اگزامز ہو رہے ہیں سٹوڈنٹس کے تو لہذا سب کی تیاری کا جو پربز ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اچھے نمبر لینے ہیں اچھا سٹوڈنٹ آج ہم چل رہے ہیں چپٹر نمبر 11 کی طرف یعنی کہ 10 کلاس کا چپٹر نمبر 3 تو یہ سٹوڈنٹ چپٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اورگینک کیمسٹری کا چپٹر اورگینک کیمسٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بھی ہماری ہی سپیشلائزیشن ہے اس کو ذرا اگر آپ شروع سے اپنی بیسکس یہ جو کہ نہیں ٹھیک کر رکھتے تو آگے آپ چاہے گیتنا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جتنا بردی انٹرسٹ لینے کی کوشش کریں آپ کو کبھی بھی کچھ بات سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات اس لیے اس کو جب بھی تیار کریں سب سے پہلے اس میں اپنے کونسپٹ کلیر کریں کونسپٹ کلیر ہوں گے تو آپ کو اٹومیٹکلی اس کی جو بیسکس ہیں وہ بھی سمجھائیں گی اچھا سٹوڈنٹ اورگینک کیمسٹری کو جو چپٹر ہے میں نے جیسے میں ہر بار ہی کہتی ہوں کہ ہم ڈائریکٹ پر ایکسیس کی طرف موف کرتے ہیں اچھا یہ بات یہ نا سمجھئے گا کہ میں اگر ڈائریکٹ ہی ایکسیس کی طرف لے جاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر چپٹر میں کچھ نہیں ہے وہ ہی بستیار کرنا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ ابھی تو اوورال جو چپٹر ہے کیمسٹری کا یہ والا اس میں انرلی بہت سائے کوسنس دیے جا سکتے ہیں ایون کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا کونسپٹس ڈائیگرام اس میں سے اتنے چھوٹ کوسن ہم دیزائن کر لیتے ہیں آپ تو سبور بھی نہیں کر سکتے تو اسی لیے نا آپ کو پڑھنا سب کچھ ہی ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ کو اوورال ایک امپورٹنٹ گیس کے طور پر جو ہے نا صرف ایکسیس کی طرف لے کر جاتی ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم اب آگئے ہیں ایکسیس کی طرف ٹھیک ہے ایکسیس میں جتنے ایم سی کیوز ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ایکسیس کے ایک بھی ایم سی کیوز اس کو اپنے ایسے نہیں رکھنا کہ بھئی یہ آتا یا بھول گیا یا سمجھ نہیں آرہی یا آپ دیکھا نہیں تھا اس کا ایچ ایوری ایم سی کیوز شوڈ نو دا آنسر یہ تو کنفرم ہے کہ ایک ایم سی کیوز بننا اس میں سے اس میں کوئی شک نہیں ایک بنے دو بنے پر دینے ہم نے ان میں سے ٹھیک ہے تو اس کو تو آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے نا اچھے طریقے سے نمبرائز کر لینا اس کے ٹونٹی تھری ایم سی کیوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کرنے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں شوڈ کوئیسٹنز کی طرف شوڈ کوئیسٹنز اس کے بہت ایم پورٹنٹ ہے اول تو میں اس کے شوڈ کوئیسٹنز ہمیچے شوڈ نو کہتی ہوں کہ سارے یاد کریں کوئی بھی مت شوڑے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے دینے ہیں لیکن چلیں اب آپ کے آسانی کے لیے تھوڑا سا میں یہ کر دیتی ہوں کہ کوئیسٹن نمبر ون بہت ایم پورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا کوئیسٹن نمبر 4 ایم پورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ کئی دفعہ آ چکا ہوا ہے یہ آسان ہے نا آسان کوئیسٹن ہے لیکن 1 بہت ایم پورٹنٹ ہے 5 بہت ایم پورٹنٹ ہے 6 بہت ایم پورٹنٹ ہے 1 5 6 آپ دیکھ سکتے ہیں 1 5 6 7 8 very 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 important ٹھیک اور یہ 9 بلکل وہ 4 کی طرح ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئیسٹن نمبر 14 یہ یہ وہ کوئیسٹن ہیں جو ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو سب سے زیادہ دیا جائیں ٹھیک ان کو تو آپ نے اپنے ٹپ پہ رکھنا ہے باقی بھی یاد کیجئے گا لیکن ان کو آپ نے کیا رکھنا ہے ٹپ پہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں میں سے کوئیسٹن لازمی آیا ہوگا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لونگ کی طرف سٹوڈنٹ کے جو لونگ قویسٹن ہیں نا وہ ہم نے جو موشلی بھچوں کو پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے دینا ہوتا ہے اس میں ایک تو پہلا قویسٹن ہے دوسرا ہے ٹھیک ہے پہلا دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ مطلب سمپلی ڈیزائن کر دیا جاتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو باقی قویسٹن ہیں اس میں 5 ہے 1 2 5 ٹھیک ہے 1 2 5 کے بعد آپ آ جائیں قویسٹن نمبر 9 پہ ٹھیک اور اس کے بعد آپ آ جائیں قویسٹن نمبر 11 پہ تو سٹوڈنٹ یہ ہے وہ امپورٹنٹ لونگ قویسٹن جو پیپر میں آپ کو دیے جا سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قویسٹن کے آنسرز میں کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے جیسے کہ اب دیکھیں گروہ سا پیچھے چلتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ اب بھی فنکشنل گروپ کا ٹاپک ہے یہ موسٹی سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بھی کیسے یاد کرنا ہے اس میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو لائک فائک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو مطلب اچھا یاد کرنے کا کمانڈ ہوتا ہے برین میں مین کہنے کا کہ وہ اچھا رٹا لگا بھی لیتے ہیں سمجھ بھی باز کا ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز کو سمجھ کے یاد کر رہے ہو یہ ایک فیکٹ ہے ہم سمجھ رہے ہیں بجنگی سٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھ کے یاد کر لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم باز کا ضرور لگا رہتے ہیں چیز ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے پیپر میں سیدھا 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 اس کو آنسر بھی دیتے ہیں اور نمبر بھی مل جاتے ہیں لیکن سمجھنا کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس ٹوپک میں سے کوئی قویسن آپ کو تھوڑا سا اوپر نچے کر کے دے دیا جائے then can you give an answer اگر تو آپ نے اچھا انسر دیا ہے that's mean کہ آپ کا concept بھی clear اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب concept clear نہیں ہے تو پھر اس لیے اگر آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہو تو اس کو اسن کر سکتا ہے کہ میڈم یہ دھرہ دھرہ clear کر دیجئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا حاضر آپ نے ان کو اچھا طریقے سے یاد کرنا ہے باقی best of luck for your exams انشاءاللہ آپ سب اچھے نفنوں سے کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ